اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ڈیٹ ویڈ مالک اس جمعہ کو ایک بڑا سٹرونگ آرڈر آئے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جس نے پورے ملک میں تہلکہ سامنچانا دیا تہلکہ اس لیے کہ اس کے نتیجے میں چیئرمن نیب چودی کمر زمان انڈیفنیٹ چھٹی پہ چلے گئے اس کے علاوہ دو تین وفاقی سیکیٹریز ان کو نہیں پتا ہوں کا مستقبل کیا ہوگا اور تو اور ہمیں بھی نہیں پتا کہ اب نیب کا مستقبل کیا ہوگا دوہزار نو سے لے کے یہ چوتھے چیئرمن نیب ہیں جو عدلیہ کے ہاتھوں رخصت ہو رہے ہیں اب یہ ٹیکنیکلی رخصت تو نہیں ہوئے لیکن حالات ایسے ہی لگ رہے ہیں نویت ایسن صاحب تھے جو دیسمبر دوہزار نو میں یہ چیئرمن نیب تھے لیکن جب این ار او سٹرائک ڈاؤن کیا سپریم کورٹ نے تو یہ فارغ ہو گئے پھر دیدار شاہ صاحب سے جسٹس رٹائر وہ جب چیئرمن نیب بنے ان کے چیئرمن نیب بنے پہ بھی اترازات اٹھے تو وہ بھی فائنلی چوری نسار نے اور دوسروں نے اس کی مخالفت کی چیلنج ہو گیا کورٹ میں وہ بھی پی سیو جج تھے بڑا ایشو بنا پھر وہ بھی مارس دوہزار گیارہ میں ان کی چھٹی ہو گئی پھر دوبارہ ڈی انسٹیٹ کو ان کو ڈی اپوائنٹ کر دیا پریزیڈن زدائی نے پھر فائنلی میہ دس کو دوہزار گیارہ میں ان کی چھٹی ہو گی پھر ایڈمیر فسی بخاری آئے ان پہ بھی بہت ایشوز بنے اور وہ فائنلی میہ اٹھائیس دوہزار تیرہ کو ان کو بھی جانا پڑا کمر زمان جو تھے جو بھی ہیں رادر وہ اکٹوبر دس دس اکتوبر کو ان کی اپوائنٹ میں ہوئی اور ساتھ ہی ان پہ بہت لے دشیر ہو گئی عمران خان صاحب نے بھی ان پہ مقدمہ کر دیا پی ٹی آئی کی طرف سے چیلنج کیا ہمیں نہیں پوچھا یہ صرف اپوزیشن لیڈر نے اور پرائیم میریسٹر نے آپس میں تحق کر لیا برحال این آئی سی ایل کا جو کیس تھا کوئی آدھ ہے بہت ہی بددامی زمانہ کیس تھا جس میں اربوں روپے ایک اربوں کوئی باستٹھ کروڑ کے قریب کا ایک سکیم تھا اس میں کافی ایشو بنے بڑا سیلیبریٹڈ کیس تھا اس میں سپریم کورٹ نے انویسٹیگیشنز بھی آرڈر کروائیں اور اسی میں ایک جو زفر قریشی صاحب دیڈی جی تھے ایف آئی اے کے جب ان کا تبادلہ ہوا تو کھا گیا کہ تفتیش رخ بوڑا گیا اور وہ کیسز بھی چل رہے تھے اور یہ دو ساتھ سے بھی وہ بلکل ڈامنٹ تھا لیکن وہ بھی کیس چل رہا تھا وہی ساری چیزیں دوبارہ اچانک سپریم کورٹ نے اب اٹھا لی اس کیس کو اور یہ کہا ہے کہ اس میں جو انوالمنٹ تھی اس کے تحت جو چیمن نیب along with the federal secretary جو ہیں نرگست سیتھی جو پرنسل سیکیٹری تھی وہ اور اس وقت جو نائی سیل کے نیازی صاحب چیمن اپوائنٹ ہوئے تھے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ illegal تھی غلط تھی اور اس اپوائنٹمنٹ کے اندر یہ تمام لوگ شامل تھے تو اس لیے جس کو کہتے ہیں پرائیما فیشی ستائی طور پر یہ نظر آیا کہ illegal کام ہوا ہے تو آپ نیب کاروائی کرے اور یہ سارے اور اس کے نتیجے میں یہ چھٹی پر چلے گئے بکر اجیب سی صورتحال ہو گئی ہے ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ corruption کو روکنا ہے اور واقعی سپریم کورٹ میں سے بہت کام کیا ہے لیکن اگر بار بار چیمن نیب جاتے رہیں گے تو کیا یہ پروسیجر کے تحت بڑے کیسز رک جائیں گے اور اگر چیمن نیب نہیں ہوگا تو نیب نہیں ہوگی بکر اگر چیمن نیب کے اورڈر سے کیس چلتا ہے تو کیا یہ صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے ہمیں تو سمجھ نہیں آری اس لیم سوچ ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں آج کہ کیا سپریم کورٹ کا جو یہ رویہ ہے is it good for us بہتری کی طرف ہے کیا اس طرح ہی ہونا چاہیے یا کچھ بچ بچ ہو یا میڈل بھی ہو سکتا ہے جہاں پر نیب فعل رہے کیونکہ آج جتنے بڑے لوگ جن کے کیسز ہیں وہ بہت خوش ہیں کیونکہ نیب ایک بار پھر رکھ سا گیا ہے اس پر ہم سائی ڈیٹیل میں بات کریں گے مثلا سٹوڈیو میں موجود ہیں رعوف کلاسرا صاحب سین اے جنرلیس ایٹر انویسٹیگیشن دنیا اخبار کے ان کے ساتھ موجود ہیں بابر ستار صاحب ویری امننٹ لائر جسی طارف کے مہتاج نہیں کولم بھی لکھتے ہیں ہمیں کراچی میں جوائن کر رہے ہیں جسٹس سعید اسمان صدیقی صاحب جو فارمر پیس جسٹس آف پاکستان رہ چکے ہیں اور ہمیں ٹیلی فون پر جوائن کریں گے کمرزمان کائرہ صاحب رعوف آپ سے میں شروع کر لیتا ہوں ایک تو تھوڑا سا پہلے ہم کلیر کر لیں بکوز یہ بڑا سنسٹیف سا ایشو ہے سپریم کورٹ واحد میرا خیال ہے چار سالوں میں جو سپریم کورٹ نے کرپشن روکی ہے میرا خیال ہے کسی دارے بھی نہیں روکی لیکن ابھی سپریم کورٹ میں سے ہم نے دیکھا دو تین چیئرمن نیب بھی فارغ ہو گئے اور جو آج لگ رہا ہے کمرزمان سا مجھے نہیں سمجھتا لگتا ہے کہ شاید وہ واپس آ پائیں گے اس کیس کے اندر یہ ان کا کتنا کی انوالمنٹ تھا فیصلہ تو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں بلکل میرا خیال مالک کیونکہ ایک اس کی ججمنٹ آگے ایک فیئر کومنٹ کی ہمیشہ سپریم کورٹ نے بھی ہمیں اجازت دی اور ہمیشہ انہوں نے ٹولریٹ بھی کیا ہے ہمارے کومنٹس کو بڑے کرٹیکل بھی رہتے ہیں بہت زفا یہ بات آپ نے ٹھیک کیا اور مجھے ایک ایڈیشن سیکرٹری میں لے تھے کبینہ میں تھے یہ کوئی کچھ چھے مہینے پہلے کی بات ہے انہوں نے مجھے کہا تھا خود اور آج کل کہیں پہ سیکرٹری ہیں انہوں نے کہا اگر چیف جسٹس آف پاکستان نہ ہوتے تو اس ملک کو اس شیاسدان اور ہم بیوروکریٹ اگر کچھ تھوڑا سا بچ بھی کیا ہے نا ہم یہ بھی لوٹ کے گھر لے لیتے ہیں یہ بقیدہ آ کے انہوں نے مجھے بات کی تھی خوف تھا ایک دیکھ یہاں پہ خوف انہوں نے رکھا ہے اور بہت سارے کیسز میں انہوں نے کام بھی کیا ہے ججمنٹس بھی بڑی اچھی ہیں کچھ لوگوں کو جتنا رول سپریم کورٹ کر سکتی تھی اپنی حد تک انہوں نے کیا ہے اب بات ہے اس کیس پہ یہ کیس کوئی عام کیس نہیں تھا جیسے آپ نے بھی شروع میں بتایا اس میں آٹھ سو تین کنال جو تھیں یہ محسن وڑائش صاحب جو تھے انہوں نے خریدی انہوں نے سیل کی اس کو نای سی ال کو اور وائی آجاز خان نیازی ہوئی اور جو ریٹس لگائے تھے انہوں نے وان پوائنٹ سکس بلیاں روپیز کے خریداری کی گئی تھی سکینڈل اس میں یہ تھا زمین خریدنا کوئی طرح بڑا سکینڈل نہیں تھا اور یہ سکینڈل پہلے لائے تھے یہاں پہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی سٹینڈر کمیٹی میں علیاس بلور صاحب تھے ان کی کمیٹی نے اس کو ڈگ اوٹ کیا تھا سکینڈل یہ تھا کہ پیسے ٹرانسفر ہو گئے تھے یہ نیسیل سے لیکن انہوں نے زمین کو ٹرانسفر نہیں کیا تھا اس میں تین چار چیزیں ہیں میرا خیال ہے جہاں پہ یہ سارے لوگ پھنسے ہیں جن کی بات آپ کہہ رہے ہیں عبدالعوف چودری صاحب ہیں میں ذاتی طور پر انہوں کو جانتا ہوں بہت اماندار اچھے اور نیک آدمی ہیں جی طرح میں جانتا ہوں چودری صاحب کو ایسے کچھ اور لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے ان کو نیت اس طریقے کی نہ ہو جس طرح کو ان کو امپلیکیٹ ہوئے ہیں اس کیس میں ان کو جو فسایا ہے نا اس پورے کیس میں اگر آپ نے بھی پورا سٹڈی کیا گا میں نے بھی پوری فائل پڑھی ہے اس کو وہ ملک اقبال صاحب تھے جو جب ان کو شوک آز نوٹس جاری کیا ہے انہوں نے جس طریقے کی اپنے لیٹر کی انٹرپٹیشن کی تھی کہ میں زفر قریشی صاحب کو کس طریقے کا ہٹانا چاہتا تھا یا نہیں ہٹانا چاہتا تھا اس میں جو انہوں نے پورسیجر کو ایکسپلین کیا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو یوں لگا یہ میری انٹرسٹینڈنگ انہیں یہ لگا ہے کہ بہت بڑی کنسپیریسی ہیچ کی گئی تھی میں ابھی کیس کی ڈیٹیلز میں بہت زیادہ نہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آپ کے تھے زفر قریشی صاحب ان کی پرنٹڈ سیٹمنٹس بھی تھی ان ٹیلیویجن انٹیویو میں بھی کہا انہوں نے کہا کہ جی مجھے کچھ لوگ تھے جو مجھے تفتیش کرنے سے روک رہے تھے آزادانہ اس میں انہوں نے نام لیا یوسف داگلانی صاحب کا اس میں نام لیا انہوں نے بابا ریوان صاحب کا اس میں نام لیا انہوں نے ریوان ملک صاحب کا اور انہوں نے بلکہ کہا کہ جو چیئرمن ابھی تھا ایگزیسٹنگ نیب کے ہیں انہوں نے سیگیٹری میری بڑی پروٹیکشن کی اور مجھے بڑی مدد کی وہ تین ہمیں نظر نہیں آتے رگڑے میں یہ آگے یہ کہتے ہیں یہ مالک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے زفر قریشی صاحب انتہائی انریبل آدمی ہے میں ان کے ساتھ میرا بڑا اگین ایک انٹریکشن رائے تینچہ سکینڈلز انہوں نے انویسٹیگیرٹ کیا تھے جو سٹوریز میں نے بریک کی تھی ان سے تعلق رائے وہ اچھے وہ انسان نے میری ان سے خود اس مسئلے پر بات ہوئی تھی انہوں نے مجھے خود بتایا تھا کہ ان کو جو دھمکیاں دیں تھی وہ رمان ملک صاحب نے دی تھی اور کمرزمان چودری صاحب کی ہمیشہ انہوں نے تریف کی ہے جو آپ اخبار میں بھی دیکھ رہے ہیں خبر میں دیکھ رہے ہیں میں نے بھی دو چتے دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ کو کہیں پر روکنے کی کوشش کی ہو کہیں پہ آپ کو بلاک کرنے کی کوشش کی ہو زفر قریشی صاحب نے کبھی ایس سچ مجھے بھی نہیں کہا کہ یہاں کمرزمان صاحب جو بیٹھے ہوئے تو مجھے بلاک کر رہے ہیں نکالنا چاہتے ہیں یا کہیں پہ میرے لئے کوئی پرولم پر ان کو گھر بلا کے جس نے دھمکیاں دیں تھی مجھے حیرانی کی باز یہ ہے اس پوری اس جاجمنٹ میں ساتھ باون پیجز کی جاجمنٹ ہے میں جس نام کو ڈھونڈ رہا تھا کہ جس کے خلاف کاروائی کو کہ حکم ہے کہ نہیں ہے وہ ریمان ملک کا تھا اس میں وہ وحد کریکٹر تھا سب سے بڑا جو اس وقت ان کو دھمکیاں بھی دے رہے تھے ان کو گھر بھی بلا رہے تھے چار آپشنز بھی دے رہے تھے وہ چار آپشن اگر آپ سننا چاہتے ہیں جو انہوں نے زفر قریشی کو دیئے تھے ان کا نام مسیں گے اس پوری جاجمنٹ سے ایک حج پہ چلے جائیں ایک حج پہ چلے جائیں اگر ان کا کہا جائے اور جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی تھی مزے کی بات ہے یا اس میں ان کے اپائنٹمنٹ کی گئی تھی اگر اس ہی ہم اس سمری کے ٹریل کو بھی دیکھیں وہ کہتے ہیں کھرا کہاں تک پہنچتا ہے تو اس میں تو اڈیشنل سیکرٹی صاحب تو لکھ کے دے رہے ہیں کامس منسٹری میں یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ ایڈورٹیز کریں پوسٹ کو اس کے بعد اگر کہیں پہ غلطی آتے سلمان گنی صاحب اگین ایک اچھی افیسر ہیں اب یہ ان کا بنتا تھا کہ وہ اس پہ روک جاتے جب اس یہ سمری میں لکھا ہوا ہے اور ان کو بھیجی جا رہی ہے ریشنل سیکرٹیز صاحب یہ کمر چودی کمر چودی صاحب تھے یہاں سے لکھ کے جا رہے ہیں نوٹ جا رہے ہیں کہ جناب آپ مہربانی فرمائیں اجاز کان نیازی کی جو پوسٹنگ ہے یا اس کو آپ نے لگانا ہے اس کو اگر آپ نے سرکاری بندہ لگانا ہے تو پھر تو ٹھیک سیول سرونٹ رولز ہیں اپلائی کریں گے اگر پرائیویٹ سیکٹر سے لینے تو اڈورٹائز کریں انہوں نے کیا کام کیا جو ان کی ریکمینڈیشن بھیجی تھی یہ سیکشن افیسر تھے ان کے انہوں نے بھیجی تارک زبیر خان صاحب نے بھیجی تھی جو انہوں نے اپنا ایک سیٹ بنایا تھا اس سیٹ میں آخر پہ نام تھا اس کا اجاز کان نیازی کا جو امین فہیم صاحب کے بڑی تھے دبائی میں بڑے دوستوں کی انہوں نے دوسری جی اچھا میں ادھر آپ بھی چلاتا ہوں بات کو آگے اس کو چینج کیا وہ چینج ہو کے وزیراعظم کے پاس کیا اور وزیراعظم صاحب نے اپنے آگے آکے اتھارٹی استعمال کیا اصل کام تو وہاں سے شروع ہوئے جب آپ نے اپنے لیکل اپوائنٹمنٹس کی ہیں مجھے بابر یہ بتائیں پھر میں نے وہ بھی لائن پہ آگے ہیں سیدو احمد صدیقی صاحب بھی ان سے بات کرنا ہے رہی کھکلی دوسرے ہم نے کیسز دیکھے اوگرہ والے دوسرے اس میں جب اپوائنٹمنٹس ہوئیں تو اس میں پرائیم منسٹر پہ کھرا روکا کہ جی آپ نے غلط اپوائنٹمنٹس کی ہیں یہ اپوائنٹمنٹ بھی پرائیم منسٹر نے ہی کی ہے لیکن اس میں پرائیم منسٹر کا نام نہیں ہے یوسف اگلانی کا باقی ظاہری بروکرسی کا ہے ایک تو یہ اور میں ذات یاد سے اوپر جانا چاہتا ہوں میرا مسئلہ یہ نہیں کہ ایک کمرزمان نامی شخص چیئرمن نیب ہے یا نہیں ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ نیب کے چیئرمن کا عوضہ مجھے لگتا ہے پھر خالی ہو جائے گا بگوز جب سپریم کورٹ آپ پہ observation دیتے تو مجھے اور یہ کہہ کہ آپ investigation کریں تو اپنے خلاف وہ کس طرح ہوگی وہ میں سمجھ نہیں آ رہی کیا فرق ہے ان کیسز میں کہ اگر یہ بھی پرائم نیسٹر کی پوائنمنٹس ہیں اور وہ بھی پرائم نیسٹر کی پوائنمنٹس تھیں تو اس میں پرائم نیسٹر کا نام نہیں ہے اور صرف بیروکرات کا نام ہے مالک صاحب دیکھیں میرا over a period of time اب بھی یہ view بن گیا ہے کہ سوہ موٹو proceedings میں اس طرح کا جب بھی کام ہوگا تو بہت سارے problems رہ جائیں گی بکر سپریم کورٹ جو ہے وہ trial court نہیں ہے اب میں clarify کر دوں کہ میں NICL کا وکیل نہیں رہا ہوا سو اس سے پہلے کہ کوئی الزام تراشی اس طرح کی ہو دیکھئے ایک تو یہ کہ consistent judgment نہیں ہے آپ نے بھی identify کیا کہ پرائم منسٹر کا نام اس میں نہیں ہے appointing authority تو پرائم منسٹر تھے اگر کوئی غلطی کی تو انہوں نے کی باقی جو judgments ہیں جس میں وہ appointing authority تھے تو ان کا نام آیا لیکن ایک پرائم منسٹر کو آپ کتنی دفعہ فارغ کریں گے سو اس لیے شاید ان کے اوپر اتنا زور نہیں آیا دوسری بات یہ یہ corruption scandal تھا اس میں کچھ لوگوں نے پیسے بنائے اور کوئی beneficiary بہت زیادہ بنائے بہت زیادہ بنائے ان کا کوئی ذکر نہیں ہے اس judgment میں in a sense کہ جو جن کی گردنیں اتاری گئیں اس میں وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے actually پیسہ بنایا ہے بیچ میں وہ لوگ جو فائلوں کو پش کر رہے تھے آگے پیچھے وہ کسی نہ کسی طرح سے involve ہو گئے ہیں جب ہم بڑے corruption scandal کی بات کرتے ہیں اگر پیپرا کی violation ہوئی تو کوئی پیسے نے hands change کی ہوں گے اس کے اوپر کوئی ہمیں observations اگر آپ اس judgment کو پڑھیں 53-54 pages کی judgment ہے تو majority judgment جو ہے وہ summary's کیسے آگے پیچھے move ہوئی ہیں اس کے اوپر ہے یہ نہیں ہے کہ actually پیسہ کس نے بنایا کہاں گیا کون لوگ تھے کیسے انہوں نے influence کیا پھر باتیں ہمیں کچھ پتا تھی اب آپ بھی آپ نے یہ news report نکالی جب یہ content proceedings start ہوئی مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ جب notices issue ہوئے اور کمرزوان صاحب کو بھی notice issue ہوا تو اس statement کی وجہ سے جو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو میری مدد کرتے رہے ہیں تو وہ آپ نے proceedings روکتی ہیں اچھا سو ایک تو content کی بات ہے content پہ پھر جو ہمارا accountability system اس وقت تو نہیں پھر proceed کیا اب دو سال پرانی بات آئی ہے جو content proceeding تھی وہ تو دو ڈھائی سال پرانی بات تھی سو وہ رک گئی اچانک judgment آگئی اور judgment میں آگیا کہ جی content proceedings ان کے خلاف کریں اچھا زیادہ interesting بات پھر یہ اگر کسی نے contempt کری دی ہے جو اب نیپ کے chairman بھی موجود ہیں تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ وہ proceedings جو ہیں for a date in office ہم کر رہے ہیں اگر ایک شخص contemptner ہے آپ کے خیال میں تو پھر آپ charges فوراں frame کریں بجائے اس کے کہ وہ اتنا important order سنبھالے ہوئے تو پھر ان کے پاس پھر ایک کم از کم ایک right ہوگا اپیل کا پھر وہ اپیل کریں گے اس کی کہ نئی جی میں تو میں نے یہ کام نہیں کیے وہ اپنی کوئی سو اس میں انہیں صفائی دینے کا تو کوئی موقع نہیں مل رہا لیکن publicly disgrace بھی آپ نے کر دیا جو کچھ کر سو اس ایک judgment آنے کی timing بھی تھوڑی سی questionable ہے پھر جو آگے اس میں فیصلہ بتایا گیا especially contempt کے حوالے سے اس کی بھی timing بڑی عجیب سی ہے کہ office کبھی فیصلہ کر دے گا آپ نے اگر ایک mind بنائی لیا ہے تو پھر charges frame کر دیں ان کے اوپر تاکہ پتا چلے کیا ہو میں جس سے صدیق صاحب کو line پہ لگوں اسلام علیکم صدیق صاحب جی والیکم سلام سر دو تین سوال اس سے اور بھی بات ہوگی لیکن یہ جو judgment ہے میرا اس میں ذکر اس کو discuss کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری بڑی امیدیں ہیں کہ نیب یہ بڑے بڑے مگرمش پکڑے گی لیکن اب ہمیں نظر آ رہے کہ جو chairman نیب ہیں اس کا اپنا مستقبلی پھر خطرے میں پڑ گیا ہے اور نظر تو یہ آتا کہ شاید ان کو resign ہی کرنا پڑے جو حالات لگتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کو اس level پر سر involve ہوتی ہیں جنرلی دنیا میں کہ اتنے procedural matters میں involve ہو جائیں کہ کسی کا transfer ہوا کچھ ہوا تو سپریم کورٹ آ جائے اور اگر سپریم کورٹ observation دے دے کسی کے بارے میں تو کیا اس کا lower court کے اوپر کسی میں حمد ہوگی کہ اس فیصلے کے برعکس کوئی اپنا opinion دے سکے جید بالکل آپ نے صحیح کہا جب سپریم کورٹ سے کوئی observation کسی سے متعلق آتی ہے تو وہ ایک طرح سے binding ہوتی ہے تمام لوگوں کے اوپر تمام subordinate courts کے اوپر اور یہ آپ اسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی lower court جو ہے اس observation کو بائی پاس کر کے کوئی independent فیصلہ کر سکے گی لیکن criminal cases میں ایسا نہیں ہوتا اگر آپ کسی بھی criminal charge لگا رہے ہیں تو پھر اس کو lower court ہوگی جہاں criminal case چلے گا وہاں اس کو پوری آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنا دفاع پیش کرے اور دفاع کے اندر جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ سکتا ہے حالانکہ اس میں Supreme court observation بھی موجود ہو لیکن criminal cases میں binding نہیں ہوتی civil cases میں تو مشکل ہے لیکن criminal case ہے وہ کہے ہوا اس کے سپریم court نے اس کے متعلق کیا observation کی ہے تو میں سمتا ہوں کہ جہاں تک سپریم court کے observation کا تعلق ہے اگر وہ کسی criminal court سے متعلق ہے تو وہ زیادہ اتنی effective نہیں ہو سکتی اور اس کو جو اپنا دفاع کرنے کا موقع ملے گا تو وہ اس کے متعلق پوری پوری صفائی اپنے طور پر پیش کر سکتا ہے اچھ دوسرا سر آپ خود Chief Justice رہے ہیں سپریم court کے ظاہر آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا جب سور motor interventions ہوتی ہیں courts کی تو اگر courts شروع کی observations میں اتنی details میں چلے جائیں کہ پرائم افیش رسائے یہ لگے پرمہ فیش کہ جی اس نے یہ کیا ہے اس آدمی نے یہ جرم کیا اس نے یہ کام کیا ہے اور اس کے بعد ابھی انویسٹیگیشنز کے بھی orders آئیں تو کیا انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جانسی ہیں پاکستان کے پیرائے میں پوچھ رہا ہوں ان میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ بڑی ہی دیانت داری سے کام کریں گے کہ در کے کریں گے آپ تو خود جج رہے ہیں دیکھیں جب بات رہی ہے کہ یہ آرٹکل 184 3 کا جو جو ریزکشن ہے یہ انڈیویجوال کیسے سے ڈیل نہیں کرتا یہ تو ڈیکلی ریٹی ڈیکلی کے لیے کہ وہ اس گائیڈ لائن کے مطابق اپنے فیصلے کریں اس میں کوئی انڈیویجوال کیسے کی ڈیسیشن نہیں ہوتی نہ یہ جوریزکشن اس لیے بنا ہے کہ انڈیویجوال کیسے کی فیصلے کی جائیں انڈیویجوال کیسے تو جو مزاز آزازتیں ہوتی ہیں جو لوور کوٹ ہیں سپریم کوٹ سپریم کوٹ سپریم کوٹ نتیجہ پہنچے کہ کوئی پبلک انٹرس لیٹیگیشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا نقصہ خانونی موجود ہے جس پبلک ایٹ ایفیکٹڈ ہے دوسری شرط یہ ہے یہ دو اگر کنڈیشن ہیں تو سپریم کوٹ انٹر فیر کرتا سپریم کوٹ کا دارے اختیار اس پر نہیں لاغو ہوتا سر اب ہمیں چھوڑتا کمرشل بریک لینے اور میں ناظرین یہ سوال چھوڑے جا رہے ہوں اس پر آگے بات بھی کریں گے کہ ان حالات کے اندر کیا مستقبل ہوگا نیب کا کیا مستقبل ہوگا چیئیمن نیب کا جو سب سے مضبوط ادارہ ہے کرپشن پکڑنے کے لیے اگر وہ پیرلائز ہو گیا تو پھر کس طرح بات چلے گی آگے اس بریک کے بات جی ویلکم بیک تو پروگرم میں بریک میں تھوڑا سٹیٹسٹک پڑڑا تھا اس کے مطابق 237 انویسٹیگیشن ہیں اور کوئی 618 انویسٹیگیشن جو اس وقت نیب کے تحت پروگرس میں ہیں اور ٹوٹل کوئی 2677 کے قریب انویسٹیگیشن اور 4924 انویسٹیگیشن ہیں جو ابھی تک آتھرائیز ہوئی بابا نے ایک سوال بتائیے کہ نیب کے ذرائے ہمیں کہہ رہے کہ جی کیسز ایفیکٹ نہیں ہوں گے کیونکہ چودری کمر زبان چھٹی میں جانے سے پہلے اپنی پاورز دے گئے تھے ڈیپٹی چیئرمن نیب کو تو اس لئے ووٹ کی جگہ کر سکتے ہیں تو کیا پھر پھر تنا ایشو کیا اگر نیب کا چیئرمن بھی کام چلا سکتا مالک صاحب ایک ایک تو بات یہ مجھے تھوڑا سا شک ہے مجھے لگتا ہے کہ جو دو ججمن آئی ہیں نیب کے چیئرمن جن میں پہلے فارغ کیا گیا گیا ان میں سے کسی ایک میں شک پڑتا ہے شاید کوئی ایسی بات تھی نیب کے چیئرمن کی کچھ ایسی observation تھی کیونکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر سٹیچوٹ آپ کو explicitly power دے دے لیکن اگر سٹیچوٹ نہیں پاور دیتا آپ کو نہیں کر سکتے روح یہ بتائیں کہ ایک آرڈمی یہ بھی ہے کہ آپ پروسیڈ کریں اب نیب کی ٹیم انویسٹی کر کے اپنے چیئرمن کو چھوڑتی صاف کہتی ہم کہیں گے دو نمبر کام مکمک ہو گیا اور ایک چیئرمن اپنے خواب انکواری کیسے کہ باقی لوگ اس میں امپلی کی تو یہ پھر کیا ہے پھر کوئی سوائی ریزگنیشن کے کوئی طریقہ نکلتا اس میں میرا یہ خیال ہے آپ نے صحیح پوائنٹ آٹ کی نیب کیسے اپنے چیئرمن کے خلاف انویسٹیگیشن کر سکتا ہے اگر یہ قرانی بھی تھی اور اگر جیسے میں کہہ رہو یہ معاملات زیاد ہیں کوئی کمرزمان چوجی صاحب مجھے کوئی اور بہت سیریز نظر نہیں آر اس میں جو سارا پراسس ہے انہوں نے وہ دیکھ جو کوٹ اس کو پڑھ بھی چکی ہے اپنی انڈسٹینڈن کے مطابق کس نے غلط کیا سائی کیا کیا یہ بڑا مشکل ہوگا نیب کیلئے نیب کیا اس کو پراسس کیا بات کہ رہے ہیں اس میں نے بتایا کہ انہوں نے ایس سیکیٹری کاغذ کیا جس کو سیکیٹری نے چینز کر دیا اس پر اوپر سے پوائنمنٹ ہو گئی اس میں ہوا جو سیکشن افیسہ نے جہاں سے ساری میرے ٹربل سٹارٹ ہوئی تارک زبیر خان صاحب نے اگر آپ کسی سیویل سرونٹ کو نہیں لگا رہے ایس چیئر مین اس این ای سی ال کے اور آپ نے پرائیویٹ سیکٹر سے لانا جو مخدوم مین فہیم صاحب اپنے دوبائی کے دوست کو لانا چاہتے تھے تو پھر آپ کو ایڈبرٹائز کرنا چاہیے اب اس کے خلاف نوٹ کے خلاف یہ ایس مجھے یہ وہاں سے آڈیشن سیکٹری سے ہوتا ہوا یہ سیکرٹی تک یہ اگر انہوں نے اس کو آکے وہ نہیں کیا ریزیسٹ نہیں کیا سپوز اپوز بھی نہیں کیا اس نے کامرز مرزمان چوش صاحب نے جو اگین ڈاکومنٹ سے لگ رہے جو مجھے خطرہ لگ جو بات آپ نے پوائنٹ آؤٹ اس میں وہ بڑی انترسٹن ہے کہ چیئر مین جو اگزسٹنگ نیب ان کا کیا فیوچر ہوگا اگر نیب اس کے جو فیسرز ہیں وہ یہی فینڈنگ جو ہم دیکھ رہے ہیں یا دوسری کو اپنی لے کے آتے ہیں جس میں سارے پروسسس کو بتاتے ہیں کہ کس کا کتنا رول ہے یا نہیں ہے ایک طرف تو ان کی فینڈنگ ہوگی ایک طرف سپریم کورڈ نے اپنی فینڈنگ دے دی ہیں اب مجھے نہیں سمجھ جا رہا کہ اگر نیب ان فینڈنگ کے اگنس اپنی فینڈنگ دیتا ہے تو پھر کیا لیگل سٹیٹس ہوگا کیونکہ آپ اتھرائیز کر رہے ہیں نیب کو ایک طرف نیب کو اتھرائیز کر رہے ہیں کہ آپ انویسٹیگیشن کریں اپنے چیئرمین کے خلاف دوسری طرف آپ نے خود فینڈنگ دے دی ہیں کہ ہمارے خیال میں یہ گلٹی ہے یہ ملزم ہے جسیس صدیقی نے بھی یہی بات کہی کرمنل کیس کے اندر جو سب سے امپورٹن کی کہیں بات نہیں آئی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جس طرح کلاسر نے کہا انہوں نے اسے اپوز نہیں کیا انہیں روکنا چاہیے تھا سو آپ کو کرائم اسٹیبلش کرنے کے لیے دونوں چیزیں کرنی پڑیں گی کہ انہوں نے روکا نہیں اور انہوں نے اس لیے نہیں روکا کیونکہ ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی یا پیسے ہونے چاہیے تھے یا وہ کسی کو ہیلپ کرنا چاہتے تھے یہ دونوں چیزیں مل کے کرائم بنتی اور اس کے اوپر پنشمنٹ بنتی اب یہ کمرزمان صاحب کے ساتھ ہو گئی ہے اگر تو کوئی اور انویسٹیگیشن ایجنسی نے انویسٹیگیشن کر رہی ہوتی تو ایک انویسٹیگیشن کا پروسس ہوتا اس پروسس میں یہ اپنا ڈیفنس پیش کر سکتے تھے اور ان مین ٹائم یہ نیب چلاتے رہتے اپنا ڈیفنس پیش کر سکتے کسی کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ اپنا ڈیفنس پڑے گا اور آپ کہیں گے کہ میرے خلاف کوئی الیگیشن اس طرح کی تھی نہیں یہ میرا ریکارڈ ہے آپ اپنی سفارشات جو بھی آپ ریز کریں گے اپنی لیگل ڈیفنس کوٹ نے اگر تو اسے اوورٹرن کر دیا تو ٹھیک ادھر وائز ان کی کنوکشن نیب کے نیچے ہو جو سمری ہے جس پہ سارا کیس بیلڈ کیا گیا وہ بڑی اس میں انٹرسٹنگ چیز اور بھی ہے کہ جس سے سیکشن آفیسر نے نوٹ لکھ کے بھیجا ہے کہ میرے خیال میں ایڈورٹیزمنٹ ہونی چاہیے اس کی پوسٹ کی وہ ٹوٹل آگے تک گئی ہے اس کو کسی نے بلاک نہیں کیا اس ایڈورٹائزمنٹ کو وہ سمری میں بھی ذکر آیا ہے اسٹیبرشمنٹ کو بھی کیا ہے جہاں پہ تھوڑے سی چینج کی گئے اس کو چینج کیا گیا جو کمرزمہ چودیس صاحب نے نام بھیجے اس میں پہلے دو جو نام تھے جس سمری آئی ان کے پاس وہ وہ جہاں پہ تیسرے نمبر پہ آیاز خان نیازی صاحب تھے جب وہ جہاں پہ اسٹیبرشمنٹ کے پاس گئے انہوں نے سمری بھیجیے اسٹیبرشمنٹ کو بھیجیے وہاں سے ہو کے پھر اس میں انہوں نے اس کو ری ارینج کیا ہے چینج کیا ہے اس کو انہوں نے آیاز خان نیازی کو اٹھا کے پہلے نمبر پہ کارا صاحب بھی ہے فورمہ میں منسٹر کارا صاحب یہ بتائیں لگتا ہے کہ جو آپ لوگوں نے ایک نیاب چیئرمن بنایا تھا آپ لوگ بھی نہیں کوئی نون کانٹروورشل بندہ نہیں ڈھونڈ سکے اٹھارا خلوڑ لوگوں میں آپ نے بھی وہی بندہ ڈھونڈا جس پہ پانچ سو اتراز تھے سب کو یہ 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 کانسلٹیٹیو پروسس تھا آپ اور گورنڈ کا کہ مل کے کیسا بندہ نہیں لاز سکے جس پہ جس مالک صاحب بدقسمتی یہ ہے کہ جو بیوروکریسی کے لوگ ہیں ان میں سے اور تو شاید ہی کوئی دھونڈ رہا پڑے گا کیونکہ بے شمار کیسز ہیں اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر بندے کے بارے میں تو ہر بندے کے بارے میں جان سکے کہ وہ کون سے کسی ملک کوئی کیس پینڈنگ تو نہیں ہے لیکن مجھے بڑی تکریف اس بات کی ہے کہ نیب کا ادارہ جو اس ملک موترم اور موترم ادارہ بننا تھا ہمارے اوپر اسلام صورتحال بن گئی کہ وہ ادارہ بلکل وہ موسیقل چیئر بن گیا ہے ایک بیٹھتا ہے چینمن آکھے اس کو اٹھا دیا جاتا ہے پھر دوسرا بیٹھتا ہے پھر تیسرا بیٹھتا ہے اور یہ تسلسل سے جاری ہے سوال یہ ہے جہاں تک میرا علم ہے کہ یہ جو اپائنٹمنٹ کا اشو کبھر چاہیس آتے بیٹھتا ہے اور اپنی سروس کے آخری دروں میں آکے اس معاملے میں اُلج جائے لیکن میرا ایشو یہ ہے کہ کراچی کی ہائے کوٹ میں جہاں تک میرا علم ہے کہ اس کے اوپر یہ جو حیاس نیازی کی اپائنٹمنٹ ہے یہ چل رہا ہے وہاں پہ اگر ہائے کوٹ میں نہیں ہے تو یہ انٹی صدیقی صدیقی صاحب بھی تھے کہ یہ جو پرامی فیسائی کا لفظ ہے یہ ہر جگہ پر استعمال ہوتا ہے لیکن پرامی فیسائی پاکستان کا ایک کام آدمی کوئی مزدور کہے تو اس کے معنی اور ہیں لیکن چیف جنسل پاکستان اور ان کا بنچ کہے پرامی فیسائی کسی لیکن جو جملے پاس ہوئے ہے اس کو رول کرنا اور پرامی فیسائی جو سبریم کوٹ نے کہا ہے کہ ہمیں لگتا ہے سیٹنگ چیف جنسل صاحب نے اس کو کیا ہے تو کیسے ممکن ہوگا کہ یہ کیسے حمد کر کے انویسٹیگیشن صحیح کر لے اور انویسٹیگیشن کے فضاء بنے آپ اور سرکار جو ہے کیوں نہیں ایک بار پھر کنسلٹیشن کر کے ایک دوسرا چیئر ناب کر لیں اور یہ چیز جب کلیر ہو جائے تو ہو جائے مالک صاحب میں تو سنویتہ ہوں ہے پتہ نہیں مجھے میرے یہ الفاظ جو ہیں میرا عدالت اعترام اپنی جگہ بلکل ملوزہ خطر ہے اور بہت اترام ہے لیکن خدارہ کچھ لوگوں کا ضرور خیال کیا جانا چاہیے اگر ان کی انٹینشن ایسی نہیں ہے تو زندگی کے آخر سفر میں جو بیوروکریٹ اگر کو اچھے لفظوں میں کام کرنا چاہتا ہے ان کے رستے بھی ہم بند کر رہے ہیں ان کو یہ کام کرو وہ اس کو کہتا سار یہ کام نہیں ہے وزیر کہتا کہ یہ کام کر دے وہ کہتا سار لیگلی درست نہیں ہے پرائم منسٹر اگر وہ کہتا کہ دو اگر سپنسی بلیٹی لائز پرائم منسٹر سمری پرائم منسٹر کیا سیکریٹری اگر پرائم منسٹر کو جواب دینا شروع کر دیں گے تو یہ سٹیٹ یہ گرمنٹ چل پائے گی کل اگر کیف جسٹر صاحب کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کو ان کے ریجسٹر کہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کانسٹیوشنل نہیں ہے تو کیا بنے گا چلے چلے کاری صاحب بہت شکریہ اور میں بریک میں جانے سے پہلے جس سے صدیقی صاحب کے سوال چھوڑے جا رہے ہیں کہ اگر یہ کیس کیس تو کیا یہ جس پہلے ایشو بنا ہے کہ باقی سب کے نام ہے تو صدیقی صاحب کیا اس میں پرائیم منسٹر کا نام نہیں آنا چاہیے تھا جو دیسیجن میکر تھا وہ اس میں نہیں ہے وہ کیس میں تو نہیں ہے باقی ہر جگہ وہ نظر آ رہے ہیں وہ نہیں اور دوسرا کیا جس نے پہلے کیا سو و موٹو کیس میں خاص سپریم کورٹ کو اتنی زیادہ پروسیجر ڈیٹیلز میں جانا ہمارے نظام کے لیے بہتر ہے کہ یا اس میں کوئی اور اس کے جی ویلکم بیک پروگرم بریک سے پہلے میں سیدی صدیقی صاحب جسٹس صاحب کے لیے دو سوال چھوڑے گیا تھا ایک جسٹس صاحب یہ بتائیے کہ ہم نے ہمیشہ دیکھا تھا کہ مقدمہ وہاں سے پکڑا جاتا ہے بک سٹاپ سمویر یہاں پرائیم نیسٹر پر بک سٹاپ کرتا ہے پرائیم نیسٹر کو ہم نے رگڑا نہیں لگتے دیکھا اس وقت جسور اگلانی تھے ان کا نام ہم اس پہ نہیں دیکھا ہم نے جن لوگ کے بیان آئے تھے رحمان ملک بابا روان صاحب جن کے اوپر کلیر الزام تھے انویسٹیگیشن بلوک کی ہم نے ان کا جکر اس نہیں دیکھا ہم نے دیکھا تو پروسیجر کے اندر جو لوگ فائل بوک تھے ان کے نام سارے آگئے تو ایک تو یہ کیوں نہیں اور دوسرا اب کیا ہوگا آپ پہ خیال میں کیا یہی ایک آپشن رہ گیا کہ جو کرنٹ چیئرمن نیب ہے یہ اسطیفہ دے کے گھر جائیں اور ایک نیا چیئرمن نیب لگی اور پھر یہ سارے انکوائریز ہوں کہ بس نیب بلکل پیرلائز ہوگے بیٹھا رہے دیکھئے موجودہ صورتحال یہی ہے کہ چیئرمن نیب جو ہے اس کے مطالق ابزرویشن سپریم کورٹ نے کی ہے لیکن ان کے اوپر کوئی فرد جرم آئید نہیں کی بلکہ ان سے یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے قانون کے مطابق تو اس لئے جب قانون کے مطابق کہا گیا تو جو کچھ بھی آپزرویشن تھے کمروزما صاحب سے مطالق وہ سمجھے جائیں گے ان کو حتم نہیں سمجھا جائے گا ان کا فیصلہ وہ کوٹ کرے گی جہاں ان کے مطالق اس قسم کی کارروائی شروع کی جائے جہاں تک کہ آپ نے کہا جن لوگوں نے نام نہیں آئے یہ بھی اسی عدالت کے پاس اوپن رہے گا جہاں پہ یہ مقدمہ جائے گا اور جو اس کی انویسٹیگیشن کرے گا اور جو اس پہ فیصلہ دے گا کہ کون کون لوگ اس کے ذمہ داران تھے تو وہ اس وقت اس کو تہہ کرے گا کیونکہ دیکھیں یہ بات سمجھ لیں کی ہے کہ سپریم کورٹ خود ٹرائل کورٹ تو نہیں ہے سپریم کورٹ جیسا کہ میں نے آپ سے شروع میں ارز کیا تھا کہ 184 3 کا ایک یونیک پرویزن ہے جس کے تحت سپریم کورٹ کو ایک سٹرارڈنری پاور دی گئی جس کے تحت وہ ایسے کیسے جس میں کے پبلک انٹرس لیٹی گیشن انوال ہو اور فنڈامیل رائٹس کے وائلیشن ہوئے ہوں ان کو اپنی جو ریزیکشن میں کر سکتا ہے اور ان پر فیعتے دے سکتا کرپشن 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 فنڈام جیسے سب کرپشن فنڈامیل حکومت کے جو لوگوں کے ملک کے باسی ہیں ان کے فنڈامیل رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہوئے تو اس لیے سپریم کوٹ نے اس لیے کوئی ڈیٹرمنی نہیں ہوا ہے میرے خیال سے میری دانست میں کوئی ڈیٹرمنی نہیں دی سپریم کوٹ نے صرف یہ کہا ہے کہ ان کے متعلق یہ یہ ہیں اور یہ اس کے نتائج نکلتے ہیں تو اس لیے ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے وہ انہوں نے حکم بھی انہی کو دیا چیئرمن نیب کو دیا کہ وہ اس کو انیشیئٹ کریں آپ کے خیال میں کیا اخلاقی طور پر چیئرمن نیب کا ریزائن چھٹی پہ رہے جی وہ چھٹی پہ چلے گا جب تک وہ کلیئر نہ ہو جائیں اس وقت تک وہ بحیثیت چیئرمن نیب کے کام نہیں کریں گے اور میں سمجھتا ہوئی کہ یہ صحیح خدم اٹھا یا جب ان کے خلاف اتنے ایلیگیشن تھے تو انہوں نے کہا چھٹی پہ چلے جاتا ہوں لانگ لیف پہ جب یہ مقدمات تیہ ہو جائیں گے میں اس کے بعد پھر آ کے دیکھوں گا لیکن اس کا ایک نتیجہ جو بہا خراب نکلے گا وہ یہ چیئرمن نیب کی غیر وجودگی میں یہ ادارہ فعال نہیں ہو سکتا کیونکہ ساری پاور جو ہیں بڑے کیسز کی اور ان کے مطالق جو پاور تھے وہ صرف چیئرمن ایک انگریزی ایک انگریزی خبار نے اداریہ بھی لکھیا جس پہ کہ یہ ادارے کی حیثیت ہیڈ لیس چکن کی طرح ہو جائے جس کا سر کاٹ دیں تو پھڑ پھڑاتا پھرتا مگر ہوتا کچھ بھی نہیں نہیں یہ مقدمہ جو ان کے مطالق جو ابزرویشن ہیں چودری خمر زمان صاحب کے مطالق اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ چیئرمن نائب کا عدار برقرار رہے اور اس پہ کام کرے آدمی تو جو جلیگیشن ان کے مطالق ہیں اس کو ایکسپیڈائٹ کر صاحب بہت شکریہ بابا ستار جیسے صاحب صدیقی بھی کہتے ہیں کہ ایکسپیڈائٹ کریں تاکہ ادارہ فعل آپ نے ایک بات کی دماغ میں کھٹکی ہو آپ نے کہا ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ سی ہے کیا ہے ٹائمنگ میں مقدمہ کبھی نہ کیوں تو چلتا ہی مالک صاحب آپ بولے سے بن کے مجھ سے پوچھ رہے میں بتا دیتا ہوں چیف جسس صاحب کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ رہا تو اگر یہ سنس ہے کہ یہ بہت سارے اس طرح کے فیصلے جس میں سینئر بیوروکرات کے بارے میں پرسنل ابزرویشنز ایک خاص چیف جسس کی ایک اپروچ تھی کہ میں انڈویجول بیوروکرات کو جب فکس کروں گا تو ایک سسٹم ٹھیک ہو جائے گا تو یہ بھی سوچ ہو سکتی ہے کہ ان کے جانے کے بعد اگر آپ ریویو فائل کریں گے کیونکہ دیکھئے کوئی نکال نہیں سکتا نیپ کے چیئرمن کو انہیں اسی طرح نکالا جائے جس طرح مس میس کانڈکٹ پہ آپ کسی جج کو فارغ کرتے تو پھر یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں جائے گا گر انہیں نکال نکال بھی ہے تو یا تو یہ مورل پریشر میں آکر ریزائن کریں گے یا پھر یہ ریویو فائل کریں گے جو جج کے پر ہے جی اس میں لکھا یہ ہوا ہے کہ مست کانڈکٹ نہیں سٹیچوٹری نہیں لیکن لکھا یہ ہوا ہے کہ جس جس پر جج کو فارغ کر سکتے پھر یہ بات مسئلہ سپریم کورٹ کے پاس جائے گا اس کا ریویو نے فائل کرنا پڑے کا ریویو میں میرا خیال ہے کہ جناب آپ یہ امیٹ کریں نیچے بھیج دیں کسی اور ایجنسی کے پاس جو اسے انویسٹیگیٹ کر لیں کیونکہ ان کی ایجنسی کیسے انویسٹیگیٹ کرے گی ایک انویسٹیگیٹر جو ریپورٹ نے کرتا ہے وہ ان سے آکر پوچھے گا جی جو آج بھی شاید ہو رہا ہے وہ پھر اگر آپ عدالت سائیٹ بھی ہو جائیں تو وہ بھی کھلی چھوٹی مل جائیں بلکل مالک میں کرپشن کیسے رکھے میں ریپورٹ اور آپ ہمارے ایڈیٹر ہیں میں بلکل پورے ایمان سے کہہ ریپورٹ کہہ رہا ہوں اگر اس ملک میں عدالت ایکٹیویٹ اپنے آپ کو نہ کرتے تو کچھ تھوڑا سا جو مال بچی ہے اس مل کا قوم یہ بھی نہ بھائیت رہم جلدی سے نپٹائیں کرپشن کے کیسز وہاں جائیں فیصلے ہوں لوگوں کو سزائیں ملیں وہاں نظام بدلے گا ایک دو چار ہائی پروفائل کیسز سے ہیڈ لائنز تو ہماری بن جائیں گی وگر اگر ہم نے نظام بدلنا ہے تو اصل ہمارا جو مسئلہ ہے وہ تھانہ اور لوگ کوٹس ان کو اگر چیف جسیس جانے سے پہلے کچھ اور اس پہ جائیں نظر کرم تو اس ملک پہ بہت 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 احسان ہوگا پہلے بھی ان کے بہت احسان ہے جاتے بہت احسان اور بھی کر جائیں مہت شکریہ اللہ حافظ